اور اس سمجھ ہاری ہے ممبائی انڈینز کا مقابلہ چنائی سوپر کنگ کے ساتھ یہ انڈین پریمیر لیگ دو ہزار تیس کا باروہ میچ ہے ممبائی کے اس میدان میں اور اگر ہم پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو دونوں کی ٹیمیں زیادہ بہتر پوزیشن پر نظر نہیں آرہی ہیں چنائی سوپر کنگ دو میں سے ایک میچ جیتی ہے اور ایک ہاری ہے دو پوائنٹ کے ساتھ پلس زیرو پوائنٹ زیرو تری سکس کا نیٹ رن ریٹ ہے ممبائی انڈینز کی ٹیم تو بہت زیادہ نیچے ہے پوائنٹس ٹیبل پر ایک میچ کے لیے ایک ہاری مائنس ون پوائنٹ نائن ایٹ ون کیونکہ آٹھ وکٹ سے ہاری تھی جس کے لیسے نیٹ رن ریٹ بہت گر گیا ممبائی انڈینز کو اوپر جانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے سو دیکھنے یوگر کیا وہ ایفرٹ کر پا کے لیے مہندر سنگ دونے ایک طرف سے وکٹ کیپر روہیٹ شرما ہے کیپٹن ایمپورٹنڈ میچ دونوں کی طرف سے راکری کے پانچ عمر باقی ہیں رنز بہت زیادہ بنانے ہوں گے ابھی بھی تلک ورما رائٹ آما اسپینر بول کرانے کے لیے آئیں گے ممبائی انڈینز کے طرف سے تیس گیندوں پر پچانوے رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے تلک ورما شوٹ اینڈ فور جیتنے کے لیے اور یہ کیچ مسجد ہوا پوائنٹ پر ٹھہرے ہوئے فیلڈر سے فیلڈنگ میں چینجنگ انتیس گیندوں پر ہی کانویرنس چاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لیے انڈ رٹو راج کے ایک وارڈ ریلی ہے کیلنے کے لیے کٹ بوکہ استعمال کی اگین کو آنے دیا دو رنز کی کھول کی ہے ریکھوائر انڈیڈ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے آل موسٹ پندرہ سے سولہ رنز پرتی آور چاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لیے اس کی وجہ سے اٹیک کرنا ہر پلیئر کے لیے ضروری ہے اکینڈ ڈاون ڈا ٹریک رٹو ڈاچ گے کواڈ دو کی کھول کی ہے دو رنز بڑھا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو تیس چار وکٹ کے نقصان پر سکسٹینٹھ اوڈ اور ایک وات ففٹی فور پڑھے رہے ہیں فور بول کو آنے دیا اور ڈسپیچ کیا اس کو پوائٹ کے اوپر سے اور دن چنائی کی ٹیم یہ جانتی ہے کہ ان کو اٹیکنگ اپروچ ہی کرنی ہے کیونکہ پہلے پندرہ وار اتنے تیز کھیل نہیں سکی ہے جتنا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ چنائی کی ٹیم اتنا تیز کھیلے گی بیسے میں ان آخری کے پانچ اوڈ میں آپ کو بہتر سے بہترین کھیلنا ہوگا فرلنگ میں چینجنگ انتلک فرما اپنا پہلا آور جو کہ ایکسپنسیف کراتے ہوئے دوراج کیک وارڈ is ready to attack اس طفح فلڈر موجود ہے ٹھینائے گیا ہے ایک ہی رنگ کی کھول ہوگی اور ایک ہی رنگ بنا دیا جائے گا تیرے رنگ سور میں آ چکے رکھوائیڈ انڈیڈ لگ بھگ بیس کے قریب ہو چکا ہے اور میچ ہاتھ سے بھی نکلتا چلا جا رہا ہے روینڈر جڑے جا سولہ وار ایکسپین تیس چار وکٹ کے نکسان پر ماں ایک ہی دی کھولی وارڈ موجود ہے میری دیس Runner ٹوئنٹی رنز پرتی اوار آلماست پہلی گن کو آنے دیا پوائنٹ کے اوپر سے کھیلا ہے گیک وارڈ نے سلامی بھلے باز رد راج گیک وارڈ ابھی تک ریس پر موجود ہے تو ہی ہی ہیس بین سینڈ آن امیشن اور میشن ہے ان کا اٹیکنگ اپروچ پہلی بول پر بانڈری لگائی ہے پر کیا وہ کنٹینو کر پائیں گے اپنی بانڈری لیول کو لیک سائٹ پر جاتے ہوئے گن امپار کا اشارہ ہوگا وائٹ کا ایکسرہ رنز ایڈ ہوں گے جننائے کے کھاتے میں راتو راج کے قوارڈ اس ریڈی تو اٹیک ریڈی تو بلٹ اس دفع فیلڈر موجود ہے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا دیا جائے گا روینڈر جڈے جہا تھوڑے سی سلو کھیل رہے ہیں اور ان پر رسپونسیبیلٹی بھی بہت بڑھ رہی ہے کہ ان کو تھوڑا تیز کھیلنا ہوگا اس کے پر ریڈی کو ہیں سلو بول اور اٹھ اٹھ ڈٹ پریشیز ڈٹ اکیسر پر 76 تیز سیوڑی سلوڑی سوڑی لایہ موجود ہے سلوڑ بول ہے سلو بول ہے سلوڑ بول ہے باری زید فاہ ڈسپیچ کیا بھاری کی طرف میں لے گا چوکا پر ایون ہر بول کو اٹیک کرنا ہوگا چنائی کی ٹیم کو کرا کے بڑھنا ہے مومبائی انڈین کی ٹیم آرڈی پوائنس ٹیبل پر ایک بھی پوائنٹ نہیں لیا ہے نیٹ رنڈیڈنٹ کا ڈاؤن ہے اور وہ رنڈیڈ کو ضرور بڑھانے کی کوشش کریں گے یہ مات جیتنے کے لیے پر اس کے لیے بھی ان کو افرٹ پوٹ کرنی ہوگی یہ بانڈری افرٹ لیس بانڈری لیک سائٹ پر دونوں فیلڈر بھاگتے ہوئے گئے پر روک نہیں پائے اس عبر کی پانچوے گین دس سنوے لڑی اس عبر میں آ چکے ہیں انڈ ایمپورٹنڈ وان ایٹس سٹیج سیکس وانہ شوٹ انڈریڈر سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بڑی شوٹ 29 گینوں پر 53 کی سارے داری ریڈر اور گیک وارڈ کے درمیان ابھی دونوں پلیئرز نے ایکسل ریٹ ہونا شروع کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جب ان کے پاس وکٹ ان ہینڈ ہو اور وہ خوکر کھیلیں تو وہ کر سکتے ہیں سٹو بولتی ہے گین اس دفعہ سیدھی سلوٹ میں آئی ہے جڑے جا کیا اور وہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سٹو بیگ ہیڈنگ سٹو بیگ ہیڈنگ سٹو بیگ ہیڈنگ سٹو بیگ ہیڈنگ آخری گیند جس طریقے سے کھیل رہے ہیں کمال کر رہے ہیں سیونٹی نمبر کے بعد وان فففٹی وان فور فور آخری کے تین نمبر باقی ہیں وان لہ بے گیند سٹو بھی تو چنے گیند چنے گیند یہ تیلک ورمہ پہلے ور میں 13 رنز دی ہے 20 رنز پر تیارہ چاہیے ہیں اور تیرے لنز بھی اتنے نہیں ہیں ہم پہل کے شارہ وائٹ کاب 22 رنز پیارہ چاہے ہیں ٢نتیٹو رنز پر تیارہ چاہیے ہیں جیتنے کے لیے جیتنے کے لیے جہے لکنگ ویڈی تلى آخری کے بعد صورت اور چاہیے ہیں ہون ہر بول پہ بانڈری ضروری بھی ہے اگر آپ کو میک چیتنا ہے you have to put something on risk پہلے گن وائد ہوئی and then اگلی بول پہ بانڈری that is hoping against the hope اگن سکیل ایک پر کھیلا ہے انہوں نے جہاں پر دونوں فیلڈر بھاگت ہوئے گئے گاپ میں شوٹ گئی اور ملا ہے چوکا ساترہ گیدوں پر سکسٹی ونڈرس چاہیے ہمچ میں چیتنے کے لیے this is the match shot as straight as possible یہ مشکل شوٹ تھی کھیلنے کو لے کر because straight پر فیلڈر موجودتے long off پر بھی long on پر بھی دونوں پر فیلڈر موجودتے بول ایسی ڈالی گئی کہ دونوں میں سے کسی ایک پر کیچ جاتا پر شوٹ سیدھا گری دونوں فیلڈر کے بیچوں بیچ جیسے میں وہ کا ہی نہیں ملا ان کو grab کرنے گا پر شوٹ بہت بڑیا گیک وارڈ کوشش کرتے ہوئے اٹیکنگ اپروچ کرتے ہوئے اور یہی وہ کر سکتے ہیں پھر اٹیک کرنے کی کوشش پر از دفعہ دورن میننگے but i think that boundary سے کم تو کچھ چاہیے ہی نہیں ہے انگے کوارڈ کی کوشش چالیز گندوں پر سیونٹی فور ریلز بنا کر بوجودے یہ شوٹ ہے مینٹین کیا ہوا ہے ایک وارڈ ریٹ کو ابھی دکھ 22 پراتی آور that's a big shot that's a big shot important runs and important stage of the game powerfully struck from retourage گیک وارڈ ایک برینڈ گیم کرتے ہوئے دکھای دے رہے ہیں چنائی کی طرف سے کوششش ہی ہے کہ کوارڈ کی attacking approach کی تلک فرما کہ یہ وارڈ ایکسپنسیو رہے گا شاید ہی انہوں نے نہیں سوچا تھا ایک سدو کی سپیٹ انہوں نے وائی دلیوری ڈالی ہیں فولش every wide will be helpful for چنائی and definitely helpful shot powerfully struck me the boundary what a shot اور کیا گیم کر رہے ہیں اب تک کی سور پہ پانچ گیندوں میں بیس رن آ چکے 22 رنس پرتیابر چاہیے ہیں اور 20 رنس وہ بنا چکے ہیں which means that very hard walking attacking approach so چنائی کی ٹیم ابھی بھی match میں ان ہے you cannot make them out of the box تیرا گیندوں پر چیالیس ابھی بھی match میں ان چنائی کی ٹیم so that is something very tough oh what a shot یہ کچھ الگ level ہے that is another level 24 رنس اندہ اور چو بیس رن آئے ہیں سور میں even ہر بول پر boundary لگی ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ پانچ چوکے لگائے ہیں یہ ایک الگ level کا چوکا تھا because ایسی شوٹ کم ہی لگتی ہے that's a brilliancy from روٹراج گیک وارڈ جو جتنا close لے کر گئے ہیں گیم کو آخری کے دو آور decide کریں گے کہ جڑے جا آپ کیسے کھیل پائیں گے i think spinners کو چینج کرنا چاہیے اور وہ ہی کیا ہے tim ڈیویٹ کو لائے گیا ہے right on medium بارہ کے اندوں پر بیادے سنسل چاہیے ہیں ڈڈے جا کی approach matter کرتی ہے اب تک کی تمام approach میں ڈڈے جا کی کیا approach رہتی ہے ڈڈے جا کی وہی approach ہے جس سے پہلے گیک وارڈ کی تھی it's a boundary ڈڈے جا جانتے ہیں کہ کوئی بھی بول ہو اگر اس کو آپ فل فیس آف بیٹ سے کھیلیں powerfully کھیلیں down the track اگر کھیلیں تو آپ کر سکتے ہیں start with a boundary and that's a positive start from روینڈر جڑے جا جہاں پر انہوں نے straight کھیلا فیلڈر کے بالکل pass boundary نہیں روک پائے ہیں اور یہی Mumbai Indians کی ٹیم کر رہی ہے دیو فیکٹر ہے اس میدان میں دیو فیکٹر کی وجہ سے آپ شکل سے ہی روک پاتے ہیں shot it's town of the puck جڑے جا میں ایک بڑی بات یہ نظر آتی ہے کہ وہ six لگا لیتے six hitting machine اور ایسی delivery پر six لگاتے ہیں Mumbai کے محنان میں جو حیران کر دیتے سب کو Goodland پر ball تھی Tim Tavit کی پر جڑے جا کے slot میں آئی ہے اور بانڈری کے پار جاتی ہے that's a big shot اور ابھی بھی چننائی کی ٹیم match میں hunting position میں 10 گیندوں پر 32 very very gettable ریسے میں ٹیم ڈیویڈ پر پر پریشر سافت نظر آرہا ہے پہلے دو گیندوں پر انہیں بانڈری لگی ہے پچھلے عور میں چوبیس رن آئے آئے دو رن کی کھول کی ہے جڑے جانے فائنلی ایک ڈاڈ بال ہوتے ہوئے میں بانڈری نہیں لگے گی اور یہ چاہیے ہے ممبائی کو کیوں بانڈری نہ لگے جب تک بانڈری نہیں لگی تب تک چانسز ہیں ممبائی کے پاس نو گیندوں پر 29 رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے چھال بری گین دو کی کھول جڑے جا کی بانڈری اگین روکی گئی ہے پندرہ رنس آلیڈی سبر میں آ چکے ہیں اور ٹیم ڈیویڈ نے جتنی کوشش کرنی تھی کرلی بانڈری روکنے کی پر جڑے جائے شاید آپ اٹیکن اپروچ کریں اور بانڈری لگانے کی پوری پوری کوشش کریں گے شوٹ ایز سٹریٹ ایز پوسیبل جیسے کہ ہم ایکسپیکٹڈ تھا وہ بانڈری لگائیں گے اور ضروری بھی تھا بگز آڑ گیندوں پر ستائیس بنانے کو اتنا آسان نہیں آڑ گیندوں پر ستائیس بنانے کے لیے آپ کو بانڈری ضرور لگانی ہوگی آخری دو گیندوں پر سپیشلی پاکستان ورسز انڈیا جب آڑ گیندوں پر اٹھائیس چاہیے تھا ویراؤ کولی موجود تھے اور اب یہاں پر موجود ہے آڑ گیندوں پر ستائیس رنس چاہیے ہے آٹ کولی نے دو سکس لگائی پر یہاں ایک بانڈری آئی ہے سات گیندوں پر تئیس رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے ٹیم ڈیویڈ بول کر آئیں گے شاڈ لیک سائی بانڈری جڑے پر 53 رڑے جا دو چھک چار چوک ہیں آخری دو گیندوں پر دو بانڈری کچھ لیک لیول کی تھی یہ دیکھیں شاڈ فائن لیک پر فیلت تھا اور اس کے اوپر سے کھیلا ہے گیپ میں کھیلا ہے اور گیپ میں شاڈ گئی ہے آخری عور میں 19 رنس چاہیے ہیں گیپ وار کریس پر ہیں ادھر سے شاکین بول گرانے کے لئے آئیں گے رائٹ او ماؤ سپنر سپنر کو آخری عور میں لگایا ہے انیت رنس چاہیے ہیں گیپ وار تیار کھیل لے پہلی گین شاکین کی وار میچ پریشر میں آخر لیک سائیڈ پر بول کر آئی ہے سو میرے خان میں ان دونوں کو روکنا سمبھ ہے جس طریقے سے اٹھاک کر رہے ہیں ایک چوکے کے سار شروعات ایسا اور کی جنائی is doing something different 43 گین پر 101 کی ساجہ داری ریجو آج گیکو وار روین جڑے جا کے درمیان what a partnership a game changing partnership this is turning out to be پانچ گین پر چودہ رنج چاہیے ہے مچ میں جیتنے کے لئے اور ایک الگ لیول کی partnership دیکھنے کو ملی گئے ہی ہے 5 فور 14 گیک وار 90 پر ٹھہرے ہیں and he is doing the tricks short quicker delivery لیکس سائیڈ پر کھیلا ملے گا چوکا 90 میں آ چکے ریٹر سلامی بھلے باز اور بچ کو بلکل الگ دشا میں لے گئے ہیں چار گیندوں پر دس رنز چاہیے اور حیرت کی بات تو یہ کہ جو شورٹ وہ کھیل رہے ہیں وہ بانڈری پہ جا رہی ہے ریٹر ریٹر آج کے خواڈ کو پیشلی ہم نے 12 سے 13 گیندوں میں بانڈری لگا دیکھا ہے یہ ایک لیول پر کھیل رہے 207 4 وکیٹ کے نقصان پر کیا وہ اس کو کنٹینیو بھی رکھ پائیں یا نہیں that does matter attacking approach call for two will get two as well جب بانڈری means that boundary تو چاہیے ہے چاہے آپ مانے یا نہ مانے you need a boundary oh my god not a boundary but two runs only 98 پر گیگوارٹ تھے ہیں for a match چھے رنگ چاہیے ہیں دو گیندوں پر at least ایک بانڈری چاہیے ہوگی گیگوارٹ کو مچ میں آگے بڑھنے کے لیے شوکین ایک سائٹ پر گیند اور یہ وائی ڈیلیوری ہلپ کرے گی چھنائی کو بڑھنے کے لیے بگوز اب دو گیندوں پر پانچ رنس چاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لیے ان اٹس طوف ویری طوف دو کی کھول دونن بنا لیں گے اسی کیس تاتی ریٹ راج کے ایک پار پر سوال یہ ہے کیا شاہ تک کا کوئی فائدہ ہو پائے گا کیا وہ میچ جیتوا پائیں گے یا نہیں شوکین نے آخری تین گیندوں پر اٹلیس بانڈری نہیں تھی ہے ایک بول پر تین رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کیلئے تھا ہو نہیں سکتا ایک سیٹ بیٹس ٹھہرے ہوں تو کیسے وہ نہیں جتوائیں گے اور اس اگر چھے وکٹ سے چنائی کی ٹیم جیتی ہے انڈیا کو پاکستان کے گینس آٹھ گیندوں پر 28 جائی تھے چنائی کو آٹھ پر 27 دونوں سکسیس پل رہے ہیں رڈراج گیک وارڈ کی کمال کی پرفارمن 49 گیندوں کمال